دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہے کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کو لے کر بھارت میں بھی چنتائیں بڑھ رہی ہیں بدوار کو ودیش سے آئے چھے آتری کورونا پوزیٹیو پائے گئے ائرپورٹ پر آٹی پی سی آر ٹیسٹ کے دوران کورونا سنکرمیت ملے یہ سبھی آتری اومکرون سے جڑے ہوئے ہائی رسک دیشوں سے لوٹے ہیں حالانکہ ٹیسٹ میں کسی کو بھی اومکرون ہونے کی پشتی نہیں ہوئی ہے پھر بھی سبھی کے سیمپلز جینوم سیکونسنگ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں کل قریب چونتیس سو پیسنجرز ودیش سے ہندوستان آئے ہیں یہ سبھی لوگ ان دیشوں سے لوٹے ہیں جہاں اومکرون کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کے بعد تیش بھر میں ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشنوں پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ ان سرکار نے پندرہ دیسمبر سے کی جانے والی انٹرنیشنل فلائٹس کی شروعات کو اگلے آدیش تک ٹال دیا ہے چنتہ اس لئے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اومکرون بھارت کے کافی قریب آ چکا ہے بدوار کو سعودی عرب میں بھی اومکرون کے ایک مریض کے ملنے کی پشتی ہوئی ہے ساتھ ہی امریکہ میں بھی اومکرون کا ایک پیشنٹ ملا ہے اب تک چوبیس دیشوں میں کرونا کے اس نئے ویرینٹ کے کیس مل چکے ہیں اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دیش کے کئی راجیوں نے الگ سے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اتراکھن میں سبھی طرح کے دھرنے اور پردرشن پر پابندی لگا دی گئی ہے آج سے یہاں پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ ہی اسکول کھولنے کے نردیش دیئے گئے ہیں وہ بھی صرف تین دنوں کے لیے اور کئی ساری شرطیں بھی اس میں ہیں اوڈیشا کے مکمتری نوین پٹنایک نے بھی راجی کے سبھی ادھکاریوں کو کوویٹ پروٹوکال کو پھر سے ایکٹیو کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اس کے علاوہ میڈیکل سویدھاؤں اور سواست کرمیوں کو ہائی الیرٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے گجرات کے احمد آباد میں ائرپورٹ اور ریلوی سٹیشن پر باہر سے آنے والے یادتیوں کی فورنٹ ٹیسٹنگ اور ان کی ٹریول ہسٹری چیک کرنے کا انتظام کیا گیا ہے سرکار نے نئے سال کے موقع پر ہونے والے سبھی کارکرموں کو رد کرنے کا عادیش بھی جاری کر دیا ہے ادھر مد پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگ چوہان نے بھی سبھی افسروں کے ساتھ منتریوں کو ساتھ لے کر کے ایک جاگ رکتہ لوگوں کی بیچ پھیلانے کے لیے کہا ہے کرونا سے سب سے زیادہ پرباوت بھوپال اور اندور جیسے شہروں میں کرونا پروٹوکال سختی سے لاغو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ دلی ممبئی سمیت دیش کے سبھی بڑے شہروں کے ریلوی سٹیشن پر کرونا پروٹوکال کی نگرانی کو بڑھا دیا گیا ہے ریلوی نے اپنے کرمچاریوں کو الیرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یاتریوں سے بھی اپیل کی ہے صحیحوں کی ریلوی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساودھانی بڑھتے ہیں تاکہ کرونا کے خلاف یہ لڑائی آسانی سے جیتی جا سکے پبلک سے ہم تو اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ سیلف موٹیویشن اور سیلف ڈسیپلین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تب ہی نکلیں اور ریلوی آپ کو ایک سہولیت دے سکتی ہے لیکن آپ کو ڈبل ماس لگانا ہے ڈبل ماس لگا کے اگر نہیں لگاتے ہیں تو سرکار کیوں سے پرافدان ہے کہ ان پر فائن کیا جا سکتا ہے بٹ فائن سے زیادہ میں سب سے اپیل کروں گا ہمارے جو کمیوٹرز ہیں کہ ایک رپاہ کر کے اپنی صحت کا خود دیان رکھیں ادھر سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا نے سرکار کو کرونا کی بوسٹر ڈوز جل سے جل شروع کرنے کی صلاح دی ہے سیرم انسٹیوٹ نے اس کو لے کر درگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی آئی کو ایک آویدن بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برٹن سمیت دوسرے دیشوں میں بوسٹر ڈوز شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی اس کو منظوری دے دی جانی چاہیے سیرم انسٹیوٹ نے کہا کہ برٹن میں ایسٹراجینکا کی بوسٹر ڈوز کو پہلے ہی منظوری مل چکی ہے بھارت میں بھی کافی آبادی کووی شیل ویکسین کے دونوں ڈوز لے چکی ہے ایسے لوگ لگاتار بوسٹر ڈوز کی مانگ بھی کر رہے ہیں سیرم نے دعویٰ کیا کہ دیش میں کووی شیل کی ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے میں دونوں ڈوز لے چکے لوگوں کو کرونا کے بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے کرونا کے نئے ویرینٹ اومکرون نے امریکہ میں بھی دستک دے دی ہے امریکہ کے کالیفورنیا میں کرونا پوزیٹیو ایک شخص میں اس نئے ویرینٹ کی پسٹی ہوئی ہے بتایا جارہا کہ یہ شخص کچھ ہی دن پہلے ڈکشن افریقہ سے لوٹا تھا اس نے ویکسین کی دونوں ڈوز بھی لے رکھی ہے وہیں سعودی عرب میں بھی اومکرون کا پہلا کیس مل چکا ہے ایک مریض میں اومکرون کی پسٹی ہوئی ہے یہ شخص اتری افریقہ کے دیش سے لوٹا ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں حالات یہ ہیں کہ کرونا ویکسین کی ڈبل ڈوز کے ساتھ بوسٹر ڈوز لینے والے تین ڈاکٹر بھی اومکرون پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور اب تک دنیا بھر کے چوبیس دیشوں میں اومکرون نے دستک دے دی ہے اور وہ دیش ہیں دکشن افریقہ، بوتسوانہ، آسٹریلیا، آسٹریہ، بیلجیم، امریکہ، سعودی عرب بھی پہنچ چکا ہے ہنگ کانگ، کنیڈا، چیک، گرونار جی، ڈنمارک، اسرائیل یہ سبھی دیش ایسے ہیں جہاں پر اومکرون نے دستک دے دی ہے اٹلی، برٹین، سکوٹلینڈ، نیدرلینڈ، جاپان